کرپ پولیس والے غنگے آتوں گرفتار ہمارے ملک میں اتنی بھی اندھر نگری نہیں جتنی ہر کوئی سمجھتا ہے سبھی پولیس والے کرپ نہیں بلکہ کچھ اماندار بھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں عامر حبیب نظرین آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح پولیس کے روپ میں کچھ کالی بھیڑوں کو نیب والوں نے اور انٹی کرپشن والوں نے گرفتار کیا اور آج کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ سبھی پولیس والے کرپ نہیں بلکہ کچھ اماندار بھی ہوتے ہیں یہ ہے نظرین اے ایس آئی اشرف یہ پانچ ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے سرعام پکڑا گیا اس سلسلے میں ڈپٹی ڈائریکٹر انٹی کرپشن غزنفر علی جاتے ہیں ان سے انلیگل ڈیمانڈ کی گئی تھی پانچ ہزار جس میں آج ہم نے کاروائی کر کے ان کو سٹی کورٹ کے باہر رنگی ہاتھوں ماجیسٹرٹ کی موجود میں ہم نے گرفتار کیا ہے اور ان سے پانچ ہزار رکار کیا ہے نظرین امجد حسین جو اس فرشوت فور پولیس والے کا شکار بنا اس کا کہنا ہے کہ ابھی آپ کو نظرین ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں اینٹی کرپشن والے پولیس آفیسر کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر رہے ہیں یہ نظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اس پولیس آفیسر کو کیسے اینٹی کرپشن والے گرفتار کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نظرین کی اینٹی کرپشن آفیسر نے کس طرح اس پولیس والے کی جیب میں ہاتھ ڈالتا رشوت کی رکم نکال لی یہ نظرین اس کرپ پولیس آفیسر کو بھی ہتکڑی لگا دی گئی یہ نظرین آپ نے پولیس آفیسر کو ہتکڑی لگتے ہوئے لیکھا ابھی آپ کو ملواتے ہیں دو کروڑ پتی پولیس آفیسر سے جن کو نیر نے گرفتار کیا یہ دونوں کانسٹوبل اور ہیڈ کانسٹوبل آرف اور یوسف باپ دیتے ہیں ان کی ملکیت میں پانچ ٹیوٹا کرولا، ایک ٹیوٹا پرادو، دو سزوکی کلٹس، ایک سزوکی ویدنار اور ایک ہونڈا سزوک شامل ہیں اٹھتیس لاکھ سے زائد لکتی اور چیدہ ٹولے سونہ بارہ لاکھ کے پرائز بانڈ بھی شامل ہیں ان کے پاس تین کروڑ مالیت کے شادی حال اور دو کروڑ اسی لاکھ کی قیمت کے پلاٹ بھی شامل ہیں ان سب اشیاء کو ناب والوں نے اپنی تحویل میں لے لیا یہ نظرین تو ابھی آپ کو ملواتے ہیں ایک اماندار پولیس حفیصر سے جس کو دیکھ کے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سبھی پولیس والے کرپ نہیں بلکہ کچھ اماندار بھی ہوتے ہیں جو سچے دل سے بلکھ و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یہ ہیں پولیس انسپیکٹر نظر محمد ایک ایسے اماندار پولیس حفیصر انہوں نے نہ کبھی سرکاری طرح کو کول لیا نہ ہی اپنے عوضے سے بے جاگ خائدہ اٹھایا یہ آج بھی اپنی سائیکل پر ہی دکتر آتے جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ امانداری سے فرائض سر انجام دے کر ہی دلی سکون ملتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے خوشی محسوس ہوتی کہ میں جب گورنمنٹ کی ڈیوٹی کرتے ہیں چوبیس گینٹی بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں میں خوشی ہوتا ہے شکر ہے الحمدلہ کہ ہم نے اپنے روزی جو حلال کی ذلہ گشت کرتے ہیں یا ڈیوٹی کے لیے نکلتے ہیں تو ہم ایک انمنٹ ملتا ہے ٹھیک ہے نا جی ویسے اپنے کام کے لیے گھر جاتے ہیں اور پھر اپنے مندبس جی ناظرین تو آپ نے دیکھا کہ نظر محمد صاحب کتنے اماندار پولیس افیسر ہیں اگر ہماری ساری پولیس ایسی ہو جائے تو عوام کی دل میں پولیس کے لیے نفرت نہیں بلکہ محبت اور اترام بھر جائے اگر تمام ادارے اپنے فرائز پوری امانداری سے سر انجام دینا شروع کر دیں تو ہمارا ملک بھی مثالی بن سکتا ہے